آج کی ویڈیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فقیر کو جنت میں خجور کے درخت کا وعدہ اسلامی ویڈیو دیکھنے سننے کے لئے ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو اچھی لگے پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے مکان میں ایک خجور کا درخت کھڑا تھا جس کی شاخیں پڑوسی کے مکان پر بھی لٹک رہی تھی وہ پڑوسی غریب آدمی تھا جب یہ شخص اپنے درخت پر خجوریں توڑنے کے لئے چڑھتا تو حرکت سے کچھ خجوریں پڑوسی کے مکان میں بھی گر جائے کرتی جن کو اس کے غریب بچے اٹھا لیا کرتے یہ شخص درخت پر سے اترتا اور پڑوسی کے مکان پر جا کر ان بچوں کے ہاتھ میں سے خجوریں چھین لیتا حتیٰ کہ ان کے موں میں سے انگلی مار کر نکال لیتا اس فقیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکید کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ اچھا جاؤ اس کے بعد خجور کے مالک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا فلان خجور کا درخت جو فلان شخص کے گھر میں جھک رہا ہے وہ تم مجھے اس وعدے پر دیتے ہو کہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں خجور کا درخت مل جائے اس نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اور بھی لوگ خریدار ہوئے اور میرے پاس اور بھی درخت ہیں مگر اس کی خجوریں مجھے بہت پسند ہیں اس لئے میں نے فروخت نہیں کیا اور یہ کہہ کر اس کے دینے سے عذر کر دیا مالک تو برحال وہی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر سکوت فرمایا ایک تیسرے صاحب بھی اس گفتگوں کو سن رہے تھے انہوں نے اس کے جانے کے بعد حضور سے عرض کیا کہ اگر وہ درخت میں لے کر پیش کر دوں تو میرے لئے بھی وہی وعدہ جنت میں خجور کے درخت کا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے بھی وہی وعدہ ہے یہ صاحب اٹھے اور اس مالک درخت کے پاس جا کر کہا کہ میرے پاس بھی خجوروں کا باغ ہے تم اپنے اس درخت کو کسی قیمت پر بیچ سکتے ہو اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جنت میں درخت کا وعدہ کیا تھا میں نے اس پر بھی نہیں دیا یہ درخت مجھے بہت پسند ہے میں اس کو بیچ نہیں سکتا میں اس کو بیچ سکتا ہوں مگر جتنی قیمت میں چاہتا ہوں اتنی کوئی دے گا نہیں اس نے پوچھا کہ کتنے قیمت چاہتے ہو اس نے کہا کہ چالیس درختوں کے بدلے میں بیچ سکتا ہوں اس شخص نے کہا ایک ٹیڑے درخت کی قیمت چالیس درخت بہت زیادہ ہیں اچھا اگر میں چالیس درخت اس کے بدلے میں دوں تو تو بیچ دے گا صاحب درخت نے کہا کہ اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو قسم کھا کہ میں نے چالیس درخت ایک درخت کے بدلے میں دے دیے ان صاحب نے قسم کھالی کہ میں نے چالیس درخت اس ٹیڑے درخت کے بدلے میں دے دیئے اس کے بعد وہ صاحب درخت پھر گیا کہ میں فروخت نہیں کرتا ان صاحب نے کہا کہ اب تو ہرگز انکار نہیں کر سکتا تیرے کہنے پر میں نے قسم کھائی ہے اس نے کہا کہ اچھا اس شرط پر کہ سب کے سب درخت ایک ہی جگہ ہوں انہوں نے تھوڑی دیر سوچ کر اس کا بھی وعدہ کر لیا کہ سب ایک ہی جگہ ہوں گے بات پختہ کر کے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدبت میں حاضر ہوئے کہ حضور وہ درخت میں نے خرید لیا وہ حضور کی نظر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس فقیر کے مکان پر تشریف لے گئے اور وہ درخت اس فقیر کو محمد فرما دیا اس کے بعد صورت واللائل نازل ہوئی